موسیقی ندیم رضا کا سلام امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور وی لاغ دیکھ رہے بھی ہوں گے اور آج ایک نئے وی لاغ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں وہ ہے اوانستان کی تازہ ترین صورتحال کہ اوانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور طالبان کی پیش قدمی کتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے وہ تین انٹرنیشنل سردوں کے اوپر وہ قبضہ کر چکے ہیں تاجکستان اوزباکستان اور اب ایران کی سرد کے ساتھ بھی اسلام قلعے کے اوپر ان کا قبضہ ہو چکا ہے تو یہ صورتحال ہے اور پھر امریکہ کے ساتھ جو بارڈن کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس نے بھی لوگوں کو حیران کر دیا ہے ویتنام جنگ میں جب پسپائی ہوئی تھی وہ اس طرح کی سوالات ان سے کرتا ہے وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ویتنام اور اوانستان کو نہ ملایا جائے دوسری اور تیسری بات کہ پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے مغربی سردوں کے اوپر آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ اس کی سیکیورٹی نہ بزیر ہو چکی ہے تو یہ حساسیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ پاکستان کے اطراف میں ہو رہی ہے اور اسی دوران تہران کے اندر بھی تالوان اور افغان گورنمنٹ کے اہلکاروں کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جو ایک خوش آئین بات ہے کیونکہ اوانستان پورا سلگ رہا ہے جو اوانستان کے جو چار سو اکیس ازلائم ان میں سے کوئی تقریبا کوئی ایک سو تیس سے قریب کے اوپر تالوان قبضہ کر چکے ہیں لیکن جو سبائی ہیڈکوارٹرز ہیں ہرتنگیز طور پر ان کی جانب ان کی بھی پیش قدمی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے جیسا کہ جس تیزی کے ساتھ ان نے ازلہ پر قبضہ کیا بالخصوص ازودستان تاجکستان اور یہ ایران کی سرد تک یہ پہنچ چکے ہیں تو ایسے میں جو اوانستان کے اندر صورتحال ہو رہی ہے کہ امریکی فوجیوں کا جو انخلاء ہے وہ پہلے کہا جیا تھا کہ یہ مائی تک سب چلا جائے گا پھر جو بارڈن نے کہا کہ نہیں یہم چار جولائی تک ختم ہو جائے گا لیکن اب ان کی طرف سے ایک اور ڈیٹ آئی ہے کہ اکتیس اگست تک تمام فوجی وہاں سے نکل جائیں گے ایکسیپ جو ساڑھے چھے سو انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنے صفارتی عملے اور ائرپورٹ ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا تو جس تیزی کے ساتھ طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے لڑائیاں اسی تیزی کے ساتھ جاری ہیں لیکن جو اوانستان کی تین لاکھ سے زائد پولیس اور فوج ہے بظاہر وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے ریت کا پہاڑ ثابت ہو رہی ہے طالبان کے سامنے جو اپنی جانیں بچانے کے لیے ازباکستان تاجکستان میں فرار ہو چکے ہیں اور پھر اب ایران میں بھی انہوں نے جو اوانستان کے فوجی ہیں وہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں تو یہ اوانستان میں چل رہی ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ نئے نئے اجلا کے اوپر ان کا طالبان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے اچھا پھر واشنٹن میں جو بارڈن نے جو صافیوں سے باتچیت کی اوانستان کی صورتحال پہ جو صافیوں کے سوالات تھے جو ہر کسی کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ آپ اوانستان میں امن قائم کرنے گئے تھے تو اس امن میں تو ناکامی ہوئی ہے اور اس پہ جو بارڈن کہتے ہیں کہ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ القاعدہ کو وہاں سے ختم کرنا اور اسامہ بن لادن کا شکار کرنا جو کہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اوانستان کے عوام کو کیا کرنا ہے اب یہ ان کا فیصلہ ہے وہ اوان عوام کو تیار کرنے کے لیے نہیں گئے تھے ان کو امن کے لیے نہیں گئے تھے وہ صرف ان کو مارنے کے لیے گئے تھے سامہ بن لادن اور القاعدہ کو تو اب یہ جو دورہ میار ان کی جانی سے آیا کیونکہ یہ جو وار آن ٹیرر تھا اصل جو سلوگن تھا جب وہ واشنٹم نیوارک میں جو آٹیکس کی گئے تھے اس کے بعد وار آن ٹیرر تھا لیکن ٹیرر تو وہاں پہ موجود ہے اور وار بھی اوانستان کے پر موجود ہے تو اس طرح کے سوالات پہ جو بارڈن نے کہا اس کو نو 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 کرتے رہے ہر سوال کے اوپر تو یہ وہ صورتحال ہے جساں سے ویتنام کے اندر ان کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا اور اب اوانستان سے جو ان کے نقلہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی اپنی نسل کو اوانستان میں نہیں جھونکنا چاہتے تو جو فیصلہ بیس سال پہلے کیا تھا وہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ امریکہ جہاں سے نکلتا ہے اس ملک میں کبھی امن نہیں قائم ہوا یہ مسلمہ حقیقت ہے وہ عراق میں بھی دیکھا جا چکا اس لیبیا آپ کے سامنے سیریا جس کا ریجم چینج کرنے کی بات کی گئی تھی وہ سامنے پھر پھر یہ یمن میں جو پروکسی وار چل رہی ہیں وہ سب سب وہ تمام لوگوں کے سامنے کی کس طرح امریکہ جاتے ہوئے اس طرح کر کے جاتا ہے کہ وہ ملک کبھی پنپ نہ سکے ان کے عوام کو کبھی سکون محصر نہ آئے ہاں لیکن وہ مالی امداز ضرور رکھتے ہیں پھر انسانی حقوقی خلاف ورزیں ہوتی اس کے پر بات کی جاتی ہے برہ بانگدال اس کے پر شور مچایا جاتا ہے لیکن جو خود سے جو جھوٹی ریپورٹوں پر مبنی جو اپنے میڈیا کے اوپر ہائلائٹ چیزیں کی جاتی ہیں جیسے عراق کے اندر کیا تھا ماس ڈسٹرکشن جو نیوکلئر اس کا کیا تھا کہ وہاں پہ بم بنا لیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ گئے اس کے بعد پاس چلا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اسی طرح افوانستان کے اندر جو نائن اگر ایون اٹیکس تھے اس میں تو سعودی عرب کے شہری تھے افوانستان کا تو اس میں کوئی رول نہیں تھا لیکن افوانستان کو تاراج کر دیا جن کے لوگ تھے ان کو سینے سے لگایا ان سے پیسے لیتے رہے تو یہ جو ساری ترتالے جو جو ہپوکریسی ہے امریکہ کی وہ ان کی جو نیوز کانفرنس تھی جو صاحبین سے بات چیت تھی اس میں برملہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام امن قائم کرنا نہیں تھا وہاں پہ ہمارا کام اسامیل نادن کو مارنا تھا اور القائدہ کو ختم کرنا تھا تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک شباہات آرہے ہیں شکوک شباہات کے آپ تو یقین کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا نکلنا وہاں سے اس طرح سے افوانستان کو چھوڑ کے جو مسلسل چار دھائیوں سے خون ریزی دیکھ رہا اس کی دوسری نسل پروان چڑھ رہی ہے اس بم دھماکوں کے اندر اور خدا نہ خواستہ اگلی جنریشن بھی پھر ایک بار پھر سے گول باروت میں پروان چڑھے گی تو یہ تاثر ٹھیک نہیں جا رہا اچھا ایک دو ایک چیزیں یہ ہوگا ہے تیسری چیز یہ جب پاکستان کے آرمی چیف نے جس طرح سے کہا ہے منگلہ کے دورے میں اپنے کے مغربی سردوں کی سیکیورٹی نہ گزیر ہو چکی ہے تو یہ حساسیت ہے اس کا علم پاکستان کو بھی ہے کیونکہ وہ تاجستان ازوکستان اور یہ ایران ان کے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں وہاں پہ طالبان اپنا پرچم لہران چکے ہیں تو اب یہ رہ گیا ہے صرف تورخم بارڈر اور پاکستان کے ساتھ خان محمد بھائی ہے بارڈر تو یہ پاکستان کے رہ گئے ہیں یہاں پہ ابھی تک طالبان کا قفضہ نہیں ہوا تو اسی لیے آرمی چیز نے اس حساسیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مغربی بارڈروں کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے گو کہ نائنٹی پرسنٹ فینسنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے لیکن خطرات منڈا رہے ہیں صورتحال ٹھیک نہیں ہیں اور پھر لیکن اس میں ایک خوش آئین بات ایک تو یہ ہے کہ حاصل حفظہ کہ تہران کے اندر جو طالبان اور اوان قیادت کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں وہ اس میں دونوں کا جو مشترکہ علامی آیا اس میں اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ جنگ اور لڑائی اوانستان کے عوام کے مسائل کا حال نہیں ہے یعنی کہ دونوں کا ادراک ہے لیکن بدقسمتی سے زمینی حقائق اس کے برخلاف ہیں جو اوانستان میں کشت و خون کا بازار گرم ہوا ہے وہ مشترکہ علامیہ کے بالکل خلاف ہے اس کے ساتھ متصادی میں ٹکراہ ہوئے امن اور جنگ کا جیسے دونوں کا ٹکراہ ہوتا ہے ایسی بیان اور زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں لیکن پھر بھی ایک پیس کی امن کی شما وہ جلائے رکھنی چاہیے اس میں کیونکہ اور یہ بھی ہمیں دے سوچنا ہوگا کہ اس صورتحال میں کہ پاکستان نے تمام اسٹیکھولڈر کو ایک ساتھ بٹھایا اور اب تہران میں مذاکرات کا ہونا طالبان اور اوان قیادت کا تو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے پاکستان کے لیے بھی کہ سب کچھ پاکستان نے کیا اور اب وہ تہران میں ان کے حتمی مذاکرات ہو رہے ہیں تو غور کیجئے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ خدا حافظ